نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنْ شُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعْ لِعَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ وَصَلَا محزز مفتیانِ کرام علماءِ اعظام اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں معاشیات کے اوپر کام شروع کرنے کی اللہ نے توفیق دی دو ہزار نو میں ہمارا سفر ہوا تھا سرلنکا کا وہاں کے ایک مفتی صاحب ہے مفتی رزوی جو سرلنکا کی جمعیت کے صدر بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہاں کی تبلیغ کی شورہ کے ذمہ دار بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہاں کے شیخ الحدیث بھی ہیں انہوں نے فکر کی تھی کہ کس طرح سے یہ معیشت کا جو میدان ہے اس میں علماء کرام بھی آئے تو پھر حضرت مجھے وہاں لے کر گئے حضرت نے ٹریننگ دیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد بلکہ چند عرصوں کے بعد چند سالوں کے بعد اللہ نے یہ مقام دیا یہ ایک طرح سے یہ کیا ہے ایک باغ سجایا اور اس میں کوئی چیز آپ حضرت چونکہ ماشاءاللہ دارالفتہ سے تعلق رکھنے والے ہیں پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے تقریر کرنا تو نہیں ہے بلکہ جیسے تقرار کرتے ہیں طلبہ اس طرح سے تقرار ہے تقریر نہیں ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم جانتے تو ہوں گے لیکن اس کو ریفریش کرنا کہتے ہیں جیسے موبائل کو ریفریش کرتے ہیں کمپیٹر کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ اس کے پرزے کیا ہو جائے پھر سے ایکٹیو ہو جائے اس طرح سے یہ ریفریش کرنا ہے جیسے خاص طور سے دارلوم کراچی میں بھی سالانہ دس دن کا پروگرام ہوتا ہے سالانہ دس دن کا پروگرام ہوتا ہے اور وہاں پر پورے وہاں کے ملک کے حساب سے جتنے بھی علماء ہیں اسی عنوان پر اسی مضمون پر تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاملات کے اندر کہ جو پہلے جو تھی وہی چیز نہیں رہتی یعنی ریگولیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں بہت سارے زوابط امور چینج ہوتے رہتے ہیں اگر ہم نے دس سال پہلے کسی فتوے کو دیکھا اور دس سال کے بعد اسی فتوے کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کسی کو کوئی رائے دیں تو ہو سکتا ہے کہ دس سال کے فتوے کو دینے کا جو پسے منظر تھا وہ پسے منظر آج نہ ہو کیونکہ حالات کیا ہیں گورنمنٹ ریگولیشنز چینج کر رہتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے امور کے کیا ہے ملنا بیٹنا ہو تقرار ہو بار بار تاکہ کوئی نئی چیز ہے کوئی ریگولیشنز کے اندر چینجز ہے یا کوئی ٹکنیک کے اندر چینجز ہے کام کرنے کے طریقے کام میں چینجز ہے تو اس پر غور و فکر اثر انو کی جائے تو اسی سلسلے میں ماشاءاللہ آج جو ہے جیسا کہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا پہلے تو ہم نے سات دن کا رکھا تھا کتنے دن کا سات دن کا رکھا تھا پھر کسی وجہ سے تقاضہ آیا کہ بھئی ماشاءاللہ علماء کو چھٹی ملتی ہی سال میں ایک مرتبہ ہے پھر رمضان شروع ہو گیا تو وہ بھی ختم پھر اس کے لئے اسفار رہتے ہیں کہیں باہر جانا رہتا ہے پہلے سے تیہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر حضرت نے مولانا حضیفہ صاحب نے کہا کہ نہیں ایک کام کریں گے اس کو بجائے کیا ہے ان کے جو پروگرام ہے جلسہ جو ہونے والا تھا اس کے بعد رکھنے کے بجائے اس سے پہلے رکھ لیں گے پھر تین دن کا ہوا اب پھر تین دن کے بعد پھر یہاں کے حالات کے اعتبار سے کوئی تہوار وغیرہ آ رہا ہے اس میں سفر کے لئے مسئلہ ہو جائے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو دن کا کر دیا تو اب بتائیں کہ ہمارے پاس تو اناوین تو اتنے ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے تو کس کو کریں خاص طور سے جو باہر سے جو مہمان آئے ہیں وہ بتائیں کہ کس کو کریں اور اس سال جو آ رہے ہیں باہر کے وہ مہمان بھی رہیں گے تو پھر ہم نے حضرت سے درخواست کی تو بتائیں اب کیا کریں پہلے کے آڈینس کے حساب سے کریں یا اب کے جو آڈینس ہیں ان کے حساب سے کریں تو حضرت کی طورہ یہ ہے بھئیہ جو پہلے بتا دیا اس کو چھوڑو نیا کرو لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے نیا کرنے کے لئے اگر نئی بات کریں گے نئی بات کریں گے تمہید نہیں رہے گی نئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تمہید نہیں رہے گی نئی بات ہرگیس سمجھ میں نہیں آئے گی ہم ڈیریکٹلی ڈیمائٹ اکاؤنٹ کیا ہے اور پارٹیسپیٹری ڈیپوزٹ کیا ہوتا ہے اس کے اندر گھسیں گے اور اس کا سٹریکچر معلوم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا مفتی ہلال صاحب تو سمجھ جائیں گے لیکن ہمارے لئے جہاں تک میرا اندازہ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے تب ہی آئے گی ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے بتائیں کن ٹاپکس کو کریں یہ دو دن کا پروگرام ہے اس میں کن ٹاپکس کو کریں جو تین دن کے پروگرام میں آپ کے پاس ٹاپکس ہیں اس میں بتائیں ماشاءاللہ دیکھئے پیچھے سے آواز آ رہی ہے طلبہ کی ٹریڈنگ and ڈیجیٹل مارکیٹنگ ابھی اسے ٹریڈنگ شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے پر تو کریں گے یہ تو ہے ان وان اور mutual fund ٹھیک ہے اور share market اور intraday ماشاءاللہ جی cryptocurrency پر ٹھیک ہے ETF exchange traded fund exchange traded fund کس کے اندر میں آتا ہے mutual fund کے تو اسی کے اندر وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ exchange credit fund کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ shares کیا ہے کیوں کہ mutual funds کو سمجھنے کے لیے پہلے shares کو سمجھنا ہوگا بغیر shares کو سمجھے کے mutual fund کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے اب shares کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ company structure جب shares سمجھیں گے تبھی mutual fund سمجھیں گے ورنہ ما شاءاللہ تخریر ہوئی اچھی ہوئی ما شاءاللہ بہت اچھا رہا انتظام انتظام کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ company structure کے اوپر بات کریں کہ company کس طرح سے کیا ہوتی ہے develop ہوتی ہے start کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو تفصیلی کلام ہوگا ابھی ہم جو شروع کریں گے shares سے شروع کریں گے تو shares کیا ہے سب سے پہلے آپ بتائیں بہت سارے لوگوں نے تقاضی کیا بہت سارے انٹرادیر والے بھی ہیں shares کیا چیز ہیں انسان ہے مثال کے طور پر انسان کے آزا ہیں انسان کس کو کہیں گے جس کے ہاتھ بھی کامل انسان کوئی کوئی ایسا ہو سکتا جس کے ہاتھ نہ وہ الگ مسئلہ ہے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں آنکھ بھی ہیں کان بھی ہیں سب اسی طرح سے shares جو ہے وہ ایک کمپنی کے پیچے موجود ہر ہر چیز کی نمائندگی کرتا ہے کمپنی کے پاس اساسے بھی ہوں گے کمپنی کے پاس ذمہ داریاں بھی ہوں گی کمپنی کے پاس کئی طرح کے اساسے fixed assets اسے کہتے ہیں یعنی building ہے اسی طرح سے machine ہے اسی طرح سے liquid asset پیسہ ہے اس طرح کی جتنے بھی اساسے ہیں سب کی نمائندگی کرتا ہے دس روپے کے shares میں دس روپے کے shares کے پیچے ایک روپیہ building کے برابر دو روپیہ نقد کے برابر تین روپیہ قرص کے برابر اس طرح سے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ shares کو سمجھنا کیوں ہے اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جب شریعہ point of view سے دیکھیں گے کہ کس کمپنی کا share خریدنا جائز ہے اس کو سمجھیں گے share بازار کی ضرورت کیوں پیش آئی اس میں زیادہ تخریر کی ضرورت نہیں جیسے آپ حضرات جانتے ہیں ہر جگہ کا بازار ہوتا ہے اسی طرح سے share بازار بھی ہے اور ہندوستان میں کئی بازار ہیں جیسے BSE ہے NSE ہے اور دنیا بھر کے بازار ہیں اور اس طرح exchange کی تعریف بھی جاننے کی ضرورت نہیں اور listed unlisted shares کے وارے میں بھی جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا listed کیا ہے unlisted کیا ہے اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جائیں گے membership کیا ہے اس کو بھی دیکھنی کی ضرورت تھی البتہ یہ ایک چیز ہے اس طرح exchange میں ڈلالی اب کوئی بندہ share خریدنا چاہے تو کیا خود سے خرید سکتا ہے کیوں broker سے ہی خریدنا پڑے گا کیوں کہ share market کا جو system ہے اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر کیا ہے عام آدمی جا کر اس کو کیا سمجھ نہیں سکتا اس کے لئے membership لینی پڑتی ہے اس کی qualification کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کو pass کر لیتے ہیں تو اس کو broker بناتے ہیں جیسا کہ zero da ہے اور اسی طرح سے share خان ہے بہت دنیا بھر کے کیا ہے brokers ہوتے ہیں angel one ہے اب share کی خرید و فروخت کے مراحل بھی ہیں کتنے مرحلیں ہیں share کی خرید و فروخت کے جیسا کہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہوں گے عموماً دو مرحلے ہوتے ہیں ایک افتدائی مرحلہ افتدائی مرحلے سے مراد یہ ہے کہ جب بندے نے کام شروع کیا ایک project بنایا اور اس کے لئے دعوت دی کہ دیکھو اس طرح سے میں company develop کیا ہوں آپ آئیں میرے company کے حصے دار بن جائیں میرے company کے shares خرید لیں یعنی امتداء کیا ہوتا ہے کوئی بھی company قائم کرنے کے لئے حکومت سے درقاس دینی پڑتی حکومت سے درقاس دی بھئی کس طرح کی company کپڑے کی مل کتنے کی company کہا کہ 100 کروڑ کی اب حکومت نے اجازت دے دی کہ آپ 100 کروڑ تک fund رئیس کر سکتے ہیں پیسہ لے سکتے ہیں اب اس کو کیا کر دیا 100 کروڑ کو 1000 کروڑ میں تقسیم کر دیا یعنی shares بنا دیئے ایک ایک shares کو 100-100 روپے میں بیچا مثلا اب یہ جو 100-100 روپے میں جو بیچے گا یہ ابتداعاً shares کو خریدنا ہوا اب یہاں پر کہتے ہیں علماء کہ کوئی اور اسی کو IPO بھی کہتے ہیں initial public offer initial public offer initial public offer کا مطلب کیا کہ ابتداعاً میں کوئی کہ کیا کر رہا ہوں shares کے خریدنے کی دعوت دے رہا ہوں اب یہاں پر علماء نے صرف یہ ایک شرط لکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر IPO کے اعتبار سے shares خریدنا چاہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس company کا بنیادی کاروبار مقصد کیا ہے اگر اس کا کاروبار حلال ہے تو پھر خرید سکتا ہے یہ بھی مقتصراً بتا رہا ہوں اس میں اور بھی تفصیلات ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ shares کے خریدنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے company چالو ہو گئی company شروع ہو گئی اور بیچ میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ IPO جو ہوتا ہے کسی بھی company کا ضروری نہیں کہ وہ ابتداء ان شروع ہونے والی company کا IPO ہو ہو سکتا ہے پہلے سے company چل رہی ہو لیکن listed نہیں ہوئی تھی اب listed ہونے کے بعد IPO launch کیا اس نے initial public offer تو ہم صرف اس company کو دیکھ کے بھئیہ حلال ہے کر کے نہیں گھوسیں گے بلکہ اس کے پورے structure کو دیکھیں گے کہ اس کا assets کتنا ہے liability کتنی ہے اس کے دوسرے کیا ہے کام جب پیسہ اس نے رکھا ہے bank میں تو کتنا سود آ رہا ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں گے آگے جو دیکھتے ہیں کہ company شروع ہو گئی اچھی چل رہی ہے اس company کا shares خرید نہ ہو تو اس کے لیے چند اصول و ضوابط علماء نے بتایا ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس company کا shares خرید سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو وہی اصول ہے کہ اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو بنیادی کاروبار حلال ہو جیسا کہ کوئی company ہے جو کیا ہے textile business کرتی ہے paint business کرتی ہے یا اسی طرح سے کوئی اچھی حلال چیز manufacture کرتی ہے automobile company ہے اس company کا shares ہے تو خرید سکتے ہیں اس کے بعد دوسری شرط آئی ہے دوسری شرط کیا آتی ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ company جتنا shares بیچ رہی ہے company مثال کے طور پر 10 روپے میں ایک shares فروخت کر رہی ہے اب یہ 10 روپے کے shares کو 11 روپے یا 9 روپے میں اگر فروخت کرنا چاہے تو اس کے پاس جو 10 روپے جو ہیں وہ 10 کے 10 روپے نقد کی شکل میں نہ ہوں 10 کے 10 روپے نقد کی شکل میں نہ ہوں کیوں نہ ہوں 10 کے 10 روپے نقد کی شکل میں سود ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ یا کہ 10 کو 9 میں بیچا یا 10 کو 11 میں بیچا اس لیے کہتے ہیں کہ اس company کے کم از کم 33 فیصد تک اساسے ہوں 33 فیصد تک اساسے ہو تو گویا کہ 10 روپے میں سے 3 روپے کے اس نے سامان خرید لیا اب یہ 3 روپے کو جو 3 روپے کا سامان ہے اس کو 5 میں بیچوں 2 میں بیچوں میرا سامان ہے میرا سامان میری مرضی اب یہ 7 روپے 7 روپے کی نمائندگی کریں گے اور یہ 3 روپے یا تو پانچ کی نمائندگی کریں گے یا دو کی نمائندگی کریں گے اس طرح سے یہ دوسری شرط ہو گئی تیسری شرط کیا ہے کہ عام طور سے بہت سالے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس فیصد تک سود کی اندر انوالمنٹ جائز ہے کیا جائز ہے ایک زگاہ پروگرام ہوا ہمارا تو ایک صاحب نے بینگلور میں پوچھا شراب کا خطرہ بھی حرام ایک گلاس شراب بھی حرام تو پھر آپ لوگوں نے دارلوم دیوبن کا فتوہ دارلوم کراچی کا فتوہ آئیوفی کا فتوہ بلکہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے اسلامی معاشیاتی ادارے ہیں سوہ نے فتوہ دیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی اگر کوئی کمپنی کام کرتے کرتے پیسے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے فنڈ کو بڑھانے کے لیے بینگ سے لون لیتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ چاہتا ہاں تک تمہیدی باتیں ہیں کیوں لیتی ہے کتنے طریقے سے لیتی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا تو یہ جو لینا ہے یہ جو لینا ہے یہ کتنا فیصد تک لے سکتی ہے کتنے فیصد تک لے سکتی ہے اس کے دلائل آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ تیس فیصد سے کم ہو یعنی سو روپیے کی کمپنی ہے اس کمپنی کا پورا سئیس سو روپیے ہے اور سو روپیے میں سے سیونٹی سیون روپیز تو خود اسی کے ہو یا شیر ہولڈر کے ہو یا جنہوں نے شیرز پیسے دے کے خریدہ ان کے ہو اور تیس فیصد باہر سے خرج لی ہو بینک وغیرہ سے بینک وغیرہ سے خرج لی ہو یا گورنمنٹ کے سیکیوریٹیز خریدے ہو گورنمنٹ کے سیکیوریٹیز کا مطلب کہ بہت سارے جو حکومتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کمپنی اسی وقت چلا سکتے ہیں جب آپ ہمارے سیکیوریٹی خریدیں سیکیوریٹی کیا ہے کہ قرص کی دستاویز ہوتی ہے گورنمنٹ کو اس کے ذریعے سے گویا کہ سود بلتا ہے نفع بلتا ہے اب بعض موالک میں یہ مجبوری بھی ہے کہ بغیر اس کے کمپنی نہیں چل سکتی اب اگر اس طرح سے کسی نے گورنمنٹ کے سیکیوریٹیز خریدا تو کمپنی کے کل سائز کا کتنا فیصد تک خرید سکتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تینتیس فیصد تینتیس فیصد ایسی طرح سے اب یہ تینتیس فیصد ہو گیا اب ایک مسلمان کے لیے ایسی کمپنی میں انوالمنٹ جس کمپنی میں تینتیس فیصد سے نیچے ہی سہی سود تو سود ہی ہے نا تو پھر کیسے جائیں اس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواز کا دلیل بتائی کہ یہ کیا کرے یہ جو بندہ شیئر ہولڈر ہے اپنی آواز بلند کرے انوال جنرل میٹنگ میں تاکہ اس کی سبک دوشی ہو جائے کیونکہ آج کے کمپنی کا جو سٹرکچر ہے اس میں کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھے میں سو فیصد پاک حلال اس طرح کی کمپنی میں جاؤں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی نہیں ملے گی چیلنج کے ساتھ عرب ممالک میں بھی نہیں ملے گی کسی دنیا میں تینتیس فیصد کا جواز کی رائے تو دی لیکن ساتھ میں کہہ دیا آپ پر ایک کام اور لازم ہے کہ اس طرح کی کمپنی کا شیرز خریدنا اسی وقت جائز ہے جب آپ اس کے خلاف اس سوت کے خلاف اینول جنرل میٹنگ میں آواز اٹھائیں اب سوال یہ ہے کہ آواز کس طرح سے اٹھائیں بھئیہ بمبئی میں اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے میں تو یہاں اکل کوا میں ہوں میں کیسے آواز اٹھاؤں گا اس کا طریقہ آسان ہے ایمیل کے ذریعے اپنے بروکر کے ذریعے تاکہ ہماری سبکدوشی تو ہو جائے کہ بھئی ہم اس سے راضی نہیں ہیں اس سے راضی نہیں ہیں ایسا نہیں کہ بھئی نہیں ہوتا یہ تو مولوی لوگ کہتے ہیں اپنے بس کی تو کریں پانی نہیں ہے تیمم تو کرو اب آدمی کہتا دل کو اتمنان نہیں ہوتا کیونکہ پانی سے جو صفائی ہے وہ تیمم سے بھئی تم کو دماغ لگانی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے نبی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر کرو آگے بڑھو اب یہاں پر آدمی کہتا ہے بھئی جا نہیں سکتا کم از کم ایمیل تو کریں اپنی سبکدوشی کا اپنے مسلمان ہونے کا اظہار تو کریں جب اظہار کریں گے تو آدمی حضرت مولا شفلی تھانی رحمت اللہ لے کے بقول وہ بندہ سبکدوش ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپنی کو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے اپنا لکویڈ مینیج کرنا ہوتا ہے جو کاروباری حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے بھی چھوٹا سا ہوتل چلانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم نقد کی شکل میں ہونا ضروری ہے بغیر اس کے دکان نہیں چلے گے اب جتنا آیا ماشاءاللہ پورا لے کر چلا گیا پھر نقد نہیں کہ ہم باہر سے جا کے لے گا اب اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے رکھتے ہیں سود پر یعنی بینکوں میں رکھتے ہیں اور اسی طرح سے باہر سے کیا کیا سیکیورٹیز خریدا جیسے میں نے شروع میں بتایا نا پیسہ باہر سے لیا باہر سے پیسہ لیا یا باہر پیسہ دیا یعنی گورنمنٹ سیکیورٹیز خرید ہے گورنمنٹ سیکیورٹیز خریدنے کے بعد گورنمنٹ کیا کرتی ہے دو سال میں تین سال میں چھے سال میں آپ کو اضافے کے ساتھ دے گی اضافے کے ساتھ دے گی اب یہ اضافہ جو ہے یہ نان حلال انکم کہتے ہیں کیونکہ میرا پیسہ ہے مجھے حق نہیں تھا کہ میں اپنے پیسے کو سود پر رکھوں اب میں نے مجبورن ہی سود پر رکھا اب یہ جو سود پر رکھ یہ جو سود ملا کیا کوئی بندہ کوئی کمپنی چلانے والا اپنے پورے پیسے کو سود میں رکھ کر اسے سود لے سکتا ہے اگر اس کی کھلی اجازت دے دیں تو لوگ کام نہیں کریں گے صرف کمپنی بنا لیں گے اور یہاں سے پیسہ اٹھایا پبلک سے پیسہ اٹھایا اٹھا کے لے جا کے سیکیورٹیز میں ڈال دیا سیکیورٹیز میں مثلا فرض کرے کہ چھے پرسنٹ سود ملا دو پرسنٹ اپنا خرش نکالا ایک پرسنٹ ادھر ادھر دے دیا تین پرسنٹ اٹھا کے دے دیا اور سامنے کیا کر دیا صرف کمپنی کو لیبل کے طور پر کھڑا کر دیا کہ بھئی دیکھو ہم نے کمپنی سے پروفٹ کمائی اس کو روکنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو ضرورت تو ہے بے شک لیکویڈیٹ مینج کرنے کی آپ اگر مینج کریں گے بھی آپ کو نان حلال انکم جو ہوگا وہ پانچ فیصد سے کم ہو پانچ فیصد سے کم ہو پانچ فیصد سے کم ہو کا مطلب کیا دو فیصد ہو ایک فیصد ہو اب یہ جو ایک فیصد دو فیصد جو کہا اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ لگائی کہ ایک فیصد یہ دو فیصد یہ تین فیصد آپ اپنے ذاتی کام میں استعمال نہیں کریں گے یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ احتراز کرتے ہیں یہ بھی کیسے علماء ہے پانچ فیصد تک جائز بھئی جائز کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کو کھانے کا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اتنا اٹھا کر بغیر سواب کی نیت کے صدقہ کریں آپ بیلنس شیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں یہ موٹے موٹے چند اصول ہیں جو شیرز کے سلسلے میں ہیں تو کیا ہوا خلاصہ کیا نکلا سب سے پہلے تو اصل کاروبار حلال ہو دوسرا قیمت اسمیہ فیس ویلیو سے کمو پیش بیشنے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اساس وجود میں آ چکے ہو رقم صرف نقد کی شکل میں نہ ہو نمبر تین اگر کمپنی سودی لیندین کرتی ہو تو اس کے خلاف اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے اگر کمپنی فنڈ بڑھانے کے لئے بینک وغیرہ سے سود پر قرض لیتی ہیں اور اس قرض کی مقدار اس کمپنی کی مجموعی بازاری قیمت سے تین تیس فیصد سے زیادہ نہ ہو اسی طرح سے یہ جو تیس فیصد لکھا پھر انہیں تو پچاس فیصد کی اور شریعہ سکریلنگ کہتے ہیں اس کو اور شریعہ سکریلنگ کے لئے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ہر ملک کا کرٹیریا الگ الگ ہے ہر ملک کا کرٹیریا آپ پڑوسمن کا اٹھا لیں اس کا انداز ہی الگ ہوگا ملیشیا کا اٹھا لیں اس کا انداز ہی الگ ہوگا سعودیہ کا اٹھا لیں یہی اصول ہے چھے لیکن پرسنٹیج کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوگا کوئی کہتا ہے تیس فیصد کوئی کہتا ہے تیس فیصد کوئی کہتا ہے چالیس فیصد اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا اسی طرح سے جب پانچوی شرط یہ ہے کہ سودی ڈیپوزٹ وغیرہ سے حاصل شدہ غیر شرعی آمدنی کمپنی کی آمدنی کے کل پانچ فیصد حصے سے کم ہو نمبر چھے جب مرافع تقسیم ہو اس وقت نفعہ کا جتنا حصہ سودی ڈیپوزٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کر دے نمبر ساتھ کمپنی کسی بھی وجہ سے اپنے سرمائے میں سے کچھ حصہ کسی غیر شرعی جگہ پر لگاتی ہے تو تین تیس فیصد سے زائد نہ ہو کیا مطلب تین تیس فیصد سے زائد نہ ہو یعنی کمپنی کسی بھی وجہ سے اپنے سرمائے کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بعض ممالک کے اندر اصول ہے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو اجازت دی جس کی وجہ سے آپ پیسہ لے رہے ہیں ہم کو بھی پیسہ چاہیے ہم کو بھی کیا کرو ہمارے سیکیورٹیز خریدو اب کتنا تک خرید سکتی ہے اس کی بھی تحدید کر دی کہ تیس فیصد سے زائد نہ ہو ان مسکورہ بالا شرائط کے ساتھ شیئرز کی خرید و فروغ جائز ہے یہاں تک تو ایک مختصر خاکہ ہوا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں یہ جو سوال ہے نا آپ نے جو کیا ہے یہ کمپنی اس کا جو سٹرکچر ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کمپنی کی تاریخ تاریخ اس کا طریق اکار کو بتاتے ہیں یہ جو اجازت دی ہے علماء نے صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے دی ہے انلسٹڈ کے لیے نہیں آپ پہلے لسٹڈ ہو جائیں اگر انڈیویجیویل کیپیسٹی میں انفرادی حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کو دیکھ کر کہہ دیں ہر بندہ سود میں مبتلاح ہوگا نہیں ہوگا آپ حضرات بتائیں آپ حضرات ماشاءاللہ دار افتاح سے تعلق رکھتے ہیں کتنے ایسے مسائل آئیں گے کہ باوجود بچانے کے بھی نہیں بچتے وہ لوگ تو بہانہ دھونتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مل جائے اسی کے طہارے سے پوری عمارت کھڑی کر لیں اور یہ اسی لئے ہم نے جو بتایا یہ آلمی پیمانے کے قوانین ہیں اور آلمی پیمانے کی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بیٹھ کے ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے تے کیا انڈیویجول کپیسٹی میں اس کی اجازت نہیں اسی لئے کہا یہ لسٹیٹ کے لئے ہے انلسٹیٹ کے لئے بھی علماء اجازت نہیں دیتے انلسٹیٹ کے لئے کیوں اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ شیر بازار کی جو ریگولیٹرز ہیں اس کے تحت میں نہیں آتے ہو سکتا ہے گڑھ بڑھ کر دے اس کی اجازت نہیں لسٹیٹ اور لسٹیٹ کیا ہے کمپنی بنی ہے مختصرن کہیں کہ کمپنی بنتی ہے اس کے لئے اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس طرح سے ایک میچوریٹی کو پہنچنے کے بعد اس کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنے کے بعد وہ کمپنی کو کرتے ہیں لسٹیٹ کرے گی پورے دنیا کے لوگوں کو دعوت دے گی اور اس کا جو transaction ہوگا secondary market یعنی share بازار میں ہوگا وور the counter نہیں ہوگا unlisted کا مطلب کیا ہے وور the counter یعنی ہاتھ در ہاتھ ہی ہوگا اتنے بڑے structure کے تحت میں نہیں آئے گے جی مختصر سوال تو یہ تھا کہ کیونکہ ہمیں یہاں سے تو ہم اس کو یہ مسائل تو جان سکتے ہیں جی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر اس طریقے میں ہنا اتنا ماہر نہیں ہوں ہمارے طلبہ ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں انشاءاللہ شریع screening کی میٹیدولوجی وہ سمجھائیں گے دیکھئے اس کے سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ عام طور سے آپ دیکھیں علماء سے آکے پوچھتے ہیں مفتی صاحب تھوڑا بتائیں یہ کمپنی کا شیس لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ 33% کیسے نکالے ہیں اور یہ انڈیویجیویل کیپیسٹی میں ہو نہیں سکتا جب تک کہ بندہ اس کے پیچھے مستقل وقت نہ گزار جب جا کے اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا شدبود آئے گا پھر محنت کرتے 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 اس کے اندر مہارت آئے گی اور آج کل آپ دیکھ لیں اسی زمن میں آج کل بہت سارے اپلیکیشن آگئے دیکھا ہوگا لال پتی پیری پتی ہری پتی وہ پتی یہ پتی اسلام اسلام اب یہ طرح سے ایک trend چلا ہے کس کا کہ اس طرح سے stock screening کا stock screening کر ہم بتائیں کہ بغیر پیسے کے ابتدان ویسے ہی پکڑتے ہیں پھر جب زیادہ ہو جاتا ہے ان کا market زیادہ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہم کو day to day expenses نکالنے کے لیے 25 25 روپیے دیں وہ 25 25 روپیے ایک لاکھ کے حساب سے 25 لاکھ ہو جائے گا تو اس کے لیے علمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کمپنیوں کے جو listed ہیں جو white listing کرتی ہیں شریعہ screening کرتی ہیں ان کے cross چیک کون کرے گا ان کو دیکھے گا کون کہ یہ جو بتا رہا ہے فلا بندہ کہ فلا company کے shares جائز ہیں یہ حقیقت میں بھی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے ورنہ تو آسانی سے امت کو گمرا کر دے گا اس کے لئے ہماری ذمہ داری ہے جیسے حضرت مولانا حضیف صاحب دامت برکات نے بتایا اسی لئے ہم نے مشورہ کر کے ایک کوش شروع کیا تقصص فی فقہ معاملات المالی اس میں ہم لوگ صرف کیا ہے اس کو فقہ کے حد تک پڑھنے سے نہیں آئے ویڈ اسٹس کیا ہے اور اس کو کیسے نکالیں تو اس سلسلے میں انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا مجھے امید ہے کہ سو فی سمجھ بھی نہیں آئے گا کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم میں اس میں وقت نہیں لگا یہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ اس طرح سے علماء اگر چاہے تو کر سکتے ہیں اور عوام جو پروفیشنل ہیں ان کی شکایت ہم لوگوں سے ہی ہے کہ یہ جاہل ان کو کچھ نہیں آتا وہ تو کہتے ہیں بھئی آپ کو لینا دینا ہے ہم نے کہا نا شریعہ کمپلینٹ ہے مانو یہاں جاؤ حالانکہ ہمارا حق ہے پوچھنے اسلام میں کتنے طرح کے یہ چار ہیں اس میں آخر میں کیا ہے اجمع امت ہے اور اجمع عام لوگوں کا ہمارے آپ کی طرح نہیں جو ایوفی جو سبسی بڑی شریعہ بورڈ ہے جس کے چیئرمن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں اور شیخ یوسف یوسف القرزاوی ہیں شیخ نظام یاقوبی ہیں دنیا بھر کے جو بڑے علماء ہیں ماہرین انہوں نے بیٹ کے دیکھا کہ لیکوڈ تو مینیج کرنا ہے کہاں کریں گے حتی کہ ہمارے مدرسوں کی بھی لیکوڈ کہاں رہتی ہے کہاں رہتی ہے بینک 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 اب کہیں دیکھ کر کہا کہ آپ اگر مینیج کریں بھی اس میں بھی کٹ لگایا کہ نہیں زیادہ نان حلال انکم نہ ہے اور ساتھ میں حکم نے دیا کس کو شیر قرید نے والے کو کہ تم اگر شیر قرید ہو تو اس میں سے جو انکم آئے گی نان حلال انکم اس کو اپنی فیصد ٹیکنیکل حساب سے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک بندہ ہے سو روپے کا کاروبار ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو ہاتھ میں چاہیے اور وقت ضرورت کتنے پیسے اس کو اچانک چاہیے یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل حساب سے دیکھا دیکھ کر کہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کو چلانے کے لیے اگر کسی بینک میں پیسہ رکھنا پڑے وقت ضرورت تو اس پر بینک سودھ دے گی آیا دوسرے کسی بھی طریقے سے آ جائے تو اس کی پرسنٹیج پانچ سے زیادہ نہ ہو یہ زیادہ نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ پانچ ہمارے لئے ہلال ہم اس کو صدقہ ہی کریں 35 فیصد جو شد ہے اس میں سرکاری اور غیرے سرکاری کمپنیاں سب شامل ہوگی پوری ہے سرکاری کیا ہے جتنی بھی کیا کہتے ہیں لسٹڈ کمپنی ہیں اس میں بہت کم ہوں گی ابھی تو لائیسی گھوسی ہے ابھی لائیسی گھوسی ہے ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی ہے ٹاٹا ہے ماروثی ہے یہ سب کون سی سرکاری ہیں بلکہ سرکاری تو سرکار کا کام تھوڑی کمپنی چلانا ہے ضرور کریں گے بھئی ہم تو فتوے کے مکلف ہیں ظاہر پر بات ان پر نہیں اللہ بھی انشاء اللہ ہم نہیں پوچھے گا اور یہ جو ہے نا اس پر ایک طرح سے زیادہ اعتبار کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک نگران ادارا ہے اس سے بھی وہ کیا کرتا ہے آرڈ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا کمایا کہاں سے کمایا کیسے کمایا پورا حساب دو پورا کتاب دو تو اس پر اعتبار سے آپ اگر یہ کہ ہم کو دکھاؤ ہم کو دیکھنے کی فرصت تو ہو اور توفیق تو ہو اور ہم سمجھے تو سہی اور یہ دو شیر سو شیر ہزار شیر خریدنے کے لئے کوئی نہیں دکھائے گا بس اسی پر اعتبار کریں گے جیسے ایک آدمی سے پوچھا کہ تجھ زکاة دینی ہے کیا تو زکاة کا مستحق ہے اگر وہ کہتا ہاں مستحق ہوں آپ کی زکاة آگا ہوگی نہیں ہوگی اور کون ایپ سے جس میں دو باتیں ہیں یہ تو ہم رد کر دیں رد کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ علماء سے اعتبار اٹھ جائے گا اور عوام کیا کریں گے آپ کے کہنے سے دس پندرہ عوام فیلحال چھوڑ دیں گے لیکن بعض وہ عوام ہے ان کو تو دوپڑے کو تنکے کا سہارا چاہیے وہ تو اس میں مسئلہ کیا ہے حضرت دیکھئے ایپس والے جن علماء کو رکھا ہے ان کو ہی نہیں معلوم یہ مسئلہ یہ آتا ہے جن علماء کو انہوں نے شریعہ بورٹ کے نام سے رکھا ہے ان کو ہی نہیں پتا کہ یہ کیا بلا ہے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں پریزنٹیشن دیں گے کہ شریعہ بورٹ کیا ہوتا ہے اس میں qualification کیا چاہیے کیسے ہم اعتبار کریں اب ہی آپ دیکھیں بینگلور وغیرہ میں جو خفلہ ہوا سب میں علماء تھے سب میں علماء تھے کیوں کہ ان کو رکھ کر کہ انہوں نے ٹارگٹ بنایا ان لوگ رکھ کر کہ کیوں کہ علماء ماشاءاللہ سب سے زیادہ کسی کو آسانی سے دھوکا دینا ہو تجارت میں تو وہ کونسی قوم ہے صرف ان کے سامنے فضائل بیان کرو کہ بھئی آدمی کیا ہے ایک حصہ حدیث ہے نا مشہور حدیث اجارے کا اور کاروبار میں 99 حصے برکت رکھی اور ایسا پاپر ہو کے آتے ہیں کہ اللہ خیر کرے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کرو ورونہ کی دمانے میں کتنے لوگ شیئرز میں گئے آپ کنگال ہو کے پڑے ہیں کنگال ہو کے پڑے ہیں کیوں وجہ کیا ہے کہ ان کو نالیج ہی نہیں ہے یہ چیز ایس ہی نہیں ہے کہ میں بھی گیا میں گیا تم بھی آو اس طرح سے بلکہ اس کے لئے ڈیٹ نالیج چاہیے تب ہی جا کے ہو